موسیقی آج یہ میرا فرس ٹائپ ہے کہ میں پریچ کر رہا ہوں میں اپنے یسو کی بہت شکر گزار ہوں جس نے مجھے اس قابل سمجھا جس نے مجھے اس لائک بنایا اور اس سے بڑھنا میں اپنے پاس بان ہوں گی جس نے مجھے اس قابل بنایا مجھے سمجھا کہ میں اس کے کلام کی باتوں کو اس کی بھیرے کی باتوں کو آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں ہاللیلویہ 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 کیا منا رہے ہیں؟ آج ہم بائلوں میں مختلف عورتوں کے بارے میں سکھیں گے مختلف کردار کے بارے میں سکھیں گے کہ مسیحیت میں کلام مقدس میں عورتوں کا کیا کردار تھا کلام مقدس تو بھی دیکھیں گے اور آج کی عورتوں کو بھی ہم دیکھیں گے کہ آج کی عورت کیا واقعی کلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر رہی ہے؟ کیا واقعی وہ اپنے بچوں کی پرورش اپنے کھرانے کی تربیت کلام کے مطابق کر رہی ہے؟ ہم کلام مقدس میں آج بہت سی عورتوں کے بارے میں سکھیں گے میں چاہتی ہوں کہ میرے پاسبان سامنے بیٹھے ہیں وہ میرے لیے دعا کریں تو دعا ہوں مجھے ہمت لے اللہ 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 قدار اپنی قدرت خود صاحب کریں قادم صلی اللہ قدار میں دیمان رکھتا ہوں تیرا کلام سچا ہے اور تیرے کلام میں دکھا ہے بولنے والے تم نہیں قدا کا دول ہے سو ہم شب میں تھا دیبندی کو تیرے پاک حصورت میں لے آکے اور روح کے زور کو اس کی زندگی میں لیتے اس کے ہونٹوں پر تیرے پاک پیلا کو لیتے اس کے موں میں تیرا کلام کو جا کے بولے تو خود ہم دلیری کے ساتھ خوشی کے ساتھ اور تیرے دوپی معنوری میں بولے اور بہت سی زندگیوں کے لیے یہ باعث کرتا تھا برکہ دیتا یہ سکتا ہوں آمین خدا من کی شکر گزار جب مجھے پلینر ملا میرا جب پریچین میں نام آیا تو میں بہت کنفیوز تھی میں نرمز تھی میں کہہ رہی تھی کہ خدا میں تیرے کلام کو کیسے بیان کروں گی میں تیرے کلام کو کیسے تیرے لوگوں کا تک پمچھاؤں گی کیونکہ خدا میں اس قابل نہیں ہوں خدا میں نے اگر اتنا ہنسلا نہیں ہے آپ یقین مانیں کہ میری والدہ نے بہت اچھی بیان ساتھ بار کی میری والدہ مجھے کہتی کہ آپ اپنا تاج کسی کو چھیننے نہیں دوں گی مجھے اس کا جلیری بھی گی میں نے کہا میں سچ میں اپنا تاج کسی کو چھیننے نہیں دوں گی میرے حضبن مجھے بہت سپورٹ کرتی ہے میرے حضبن نے کہا کہ آپ کرو گے میں نے کہا میں کروں گی میرے حضبن مجھے بہت دلیری دیتے ہیں بلکہ تیاری میں انہوں نے میری بہت ہیلپ کی مجھے بہت گائیڈ کیا میں اپنے حضبن کی بھی اپنی والدہ کی اور اپنی سسٹر کی بھی بہت شکر گزاروں میری سسٹر نے بھی مجھے بہت گائیڈ کیا تاکہ میں نے پھر کیا میں نے کلام کو تیار کیا میں نے دعا کی کہ خدا مجھے تیار کرے مجھے دلیر کرے کیونکہ پریچ کرنا میں سمجھتی ہوں بہت مشکل بات ہے کلام کی باتوں کو دوسروں تک پنچانا بہت مشکل بات ہے کلام ایسا ہونا چاہیے اس کے کلام کی باتیں ایسی ہونی چاہیے جو یہاں چھوڑ کریں جس سے لوگ برکت پھائیں جس سے لوگ صرف رازی پھائیں جس سے لوگ رہائی پھائیں نجات پھائیں خالیلیت کلام مقدس کی طرف آتے ہیں جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم مختلف شخصیت کے بارے میں مختلف قداروں کے بارے میں سیکھیں گے تو ہم سیکھیں گے کہ مسیحیت میں عورت کا کیا قیدار ہے پہلا ہمارا پائنٹ ہے کہ مسیحیت میں عورت کا کیا قیدار ہے اور جبکہ معاشرے میں دیکھا جائے تو عورت کا مجھوہ میں بات کرنا برطب شرم کی بات سمجھا جاتا ہے یا مایو سمجھا جاتا ہے لیکن کلام مقدس ہمیں کیا کہتا ہے کلام مقدس میں ہمیں بہت سے جگہوں پر عورتوں کے بارے میں تعلیم ملتی ہے جبکہ معاشرہ عورت کو پمزور سمجھتا ہے نہ صرف معاشرہ بلکہ عورت خود بھی اپنے آپ کو پمزور سمجھتی ہے جبکہ حقیقت کچھ اور ہے کیونکہ میرے یسو کی جتنی بھی بنائی ہوئی چیزیں ہیں جتنی بھی خلط کی ہوئی چیزیں ہیں وہ کیا ہیں کمزور نہیں ہیں ہمیں یسو میں بنایا کمزور تو نہیں بنایا دلیری کا موتی ہے دلیری کی موتی ہے حالیلویہ 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 اگر ہم کلام مقدس کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں بھی جب خورا کے اور لوگوں کے درمیان جدائی کا منصوبہ بل جدائی کی جو منصوبہ بندی کی گئی تھی تو اپلیس نے کیا کیا کہ جب خدا نے آدم اور خواہ کو بنایا تو اپلیس نے کس کو چنا تھا کس کا اتخاب کیا تھا اپلیس نے کیا آپ اسے کمزور سمجھتا تھے ہاں اس نے مرد کا نہیں اس نے عورت کا اتخاب کیا تو کیا آپ اسے کمزور سمجھتا تھا نہیں میرے عزیزوں وہ اسے زور آور سمجھ رہا تھا کیونکہ اسے پتا تھا کہ میں اسے جب پر گراؤں گا تو مرد کو یہ خودی کو پرٹرول کر لے گی مرد کو یہ خودی کو کر لے گی روک لے گی اس کو تو کیا کرتا ہے اپلیس اپلیس کیا کرتا ہے کہ عورت کے ساتھ بات کرتا ہے عورت کے ساتھ وہ مقارمہ کرتا ہے اور عورت کیا کرتی ہے وہ جلدی سے پاہ لیتی ہے اس کے ساتھ بات چیز کرتی ہے اس کے ساتھ مقالمہ کرتی ہے پھر جا کے وہ کیا کرتی ہے کہ اس پھر کو کھاتی ہے پھر کیا کرتی ہے کہ وہ اس پھر کو کھاتی ہے جبکہ ہوا کو آدم کو پھر کھرانے کے لیے کچھ ایسا نہیں کرنا پڑا اس نے اس کو دیا اور اس نے وہ پھر کھا لیا لیکن کیا کرتی ہے عورت اس کے ساتھ مقالمہ کرتی ہے اس سے بات چیز کرتی ہے اور پھر وہ اس درخت کا پھر کھاتی ہے اسی طرح میری عزیزوں اگر ہم آگے دیکھتے ہیں تو پھر جب وہ دولہ خدا کے آگے پیش ہوتے ہیں جب وہ خدا ان کو باقی ادم میں آواز دیتے ہیں بھولاتے ہیں تو جب اس کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو آدم خدا کو کہتا ہے کہ یہ جو ناری تو نے میرے لیے بنائی اس نے مجھے دیا اور میں نے کھایا لیکن عورت کیا کرتی ہے عورت ایک دم اقرار کرتی ہے اپنی غلطی کو مانتی ہے کہ خدا مجھے سامنے پھرکایا اور اس کے پھرکاوے میں آکر میں نے پھرکایا کیا کیا کہ میں نے اس کے پھرکاوے میں آکر پھرکایا پھر اگر ہم آگے دیکھیں تو ہوا کیا کرتی ہے اس چیز کا اقرار کرتی ہے وہ اپنی غلطی کو مانتی ہے وہ خدا کو کہتی ہے کہ ہاں خدا سامنے مجھے بہکایا اور میں نے اس کے بہکاوے میں آکے پھل کھایا اور میرے عزیزو آج بھی اگر ہم دیکھیں تو جو اپنے گناہوں کا اقلار کرتے ہیں جو اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں خدا انہیں پسند کرتا ہے خدا انہیں نجات یافتہ بناتا ہے اسی طرح اگر ہم مصر کے دور کی بات کریں مصر بھی اگر آپ چلیں اے میرے ساتھ خروج کی کتاب خروج کی کتاب کا اگر آپ پہلا باپ بھی پڑھیں پہلا باپ آپ خود ریٹ کریں ہم دوسرا باپ پڑھیں گے خروج کی کتاب میں کیا ہے کہ جب مصر کی دور کی ہم بات کرتی ہیں تو مصر کی دور میں کیا ہوتا ہے کہ جب مصر کی پدائش ہوتی ہے مصر کی جب پدائش ہوتی ہے تو کیا فیران بادشاہ وہ کیا فرمان جاری کرتا ہے دو سار تک یہ تمام بچوں کو قتل کر دیا جائے کیا کر دیا جائے قتل کر دیا جائے لیکن میرے سیزو آپ دیکھیں جو فیران بادشاہ ہوتا ہے وہ دائیوں کو بھولتا ہے کہ مصری جو عبرانی ہوتی ہیں ان کے گھروں میں جاؤ اور جا کر جو بھی بچہ ہے لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس کو مار دو اور اگر لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اس کو جیتا چھوڑ دو لیکن دائیوں کیا ہوتی ہیں وہ خدا سے ڈلتی ہیں وہ خدا کے خوف کو اپنے اندر لگتی ہیں اور وہ بادشاہ کے ساتھ مزمل کرتی ہیں اس کے ساتھ بادشیت کرتی ہیں پہلا باپ انیس آئیت ذرا میرے ساتھ کے پڑے اور مجھ پہلا باپ انیس آئیت آمین کیا کرتی ہیں وہ ایسی مضبوط عورتیں ہوتی ہیں برانی عورتیں کیا ہیں وہ ایسی مضبوط عورتیں ہیں کہ وہ ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی بیٹے کو پیدا کر لیتی ہیں یا بیٹی کو پیدا کر لیتی ہیں پھر آگے میرے عزیز دو آپ دیکھیں جب موسیٰ کی پناہش ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اس کی ماں اس کو تین مہینے تک چھپا کر رکھتی ہے کتنے مہینے تک؟ تین مہینے تک چھپا کر رکھتی ہے کیا کرتی ہے؟ پھر ہم اسے ڈکھتی ہے نا؟ کیا کرتی ہے؟ ڈکھتی ہے اسے؟ نہیں ڈکھتی اسے ڈکھا لیتی ہے اور کیا کرتی ہے؟ کہ اپنے بچے کو تین مہینے تک چھپا کر رکھتی ہے اور پھر جب زیادہ نہیں چھپا پاتی تو پھر اس کے لیے ایک ڈوکرا تیار کرتی ہے اور اس کو پانی میں بہا لیتی ہے پھر اس کی بہن کا آپ کردار لیکھیں بہن کیا کرتی ہے؟ اس کو ساتھ ساتھ چلتی ہے دیکھتی ہے کہ یہ کہاں جا کے ڈوکرا رکھتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ اندریا کے پاس جا کے ڈھہتے ہیں اور وہاں کون موسیق کر رہی ہوتی ہے؟ فیراؤن کی بیٹی کون ہوتی ہے؟ فیراؤن کی بیٹی یہاں میری عفیزو اگر آپ دیکھیں تو جو ہے موسیقی ماں اور اس کی بہن فیراؤن سے ٹکر لیتی ہوئی نظر آتی ہیں زور ہے وہ؟ بادشاہ سے ٹکر لیتی ہوئی نظر آتی ہیں اور وہ کیا کرتی ہے ماں؟ اپنے بچے کو تین مہینے تک چھپا کر رکھتی ہے اور پھر اس کو پانی میں بہا لیتی ہے اور اس کی بہن کیا کرتی ہے؟ اس کی رکھوالی کرتی ہے دیکھتی ہے کہ اس کو کون بھاتے ہیں؟ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ کہ ایک عورت بھی اس بچے کو بچاتی ہے اسے پکڑتی ہے اور پھر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں موسیقی کہاں پر مان چڑھتے ہیں؟ بادشاہ کے مہر کیسا سور میں اس نے بچا کے رکھا؟ کیسے اس کو چھپا کے رکھا؟ بادشاہ سے اس نے کیا کی؟ ٹکڑ لی اور بعد میں وہی بچہ اسی کے مہر میں پر مان چڑھتا ہے ہمیں؟ ہمیں؟ ہالیلویہ کیا آج ہم ایسی بائیں ہیں؟ ایسے سور میں پیدا کیے ہوئے ہم لوگوں رہے ہیں؟ جو کیا ہے؟ ایسی بات ہی فیراؤں سے اس نے ٹکڑ لی ڈری نہیں اپنے بچے کو اس نے چھپا کر رکھا اور پھر کیا ہوتا ہے؟ کہ وہی بچہ پھر فیراؤں کے مہر میں ہی پروان چڑھتا ہے اور وہی وہ پروریش پانتا ہے اور اس کو پاتی کون ہے؟ فیراؤں کی بیٹھی کور پاتی ہے اس کو؟ فیراؤں کی بیٹھی شہزادی ہوتی ہے نا؟ وہی اس کو پاتی ہے پھر وہی اس کا نام کیا رکھتی ہے؟ موسیٰ کیا نام رکھتی ہے؟ موسیٰ اسی طرح میرے عزیزوں اگر ہمیں ایک اور قدار کی بات کریں میرا یسو میرا منچی ہمارا اور آپ کا نجال دینے والا نجال ذہندہ کس سے پیدا ہوئا؟ ایک عورت سے قباری عورت سے کیا تھی وہ؟ مبارک تھی کیا تھی؟ مبارک کیا آج اسی ہے؟ ہمارے چھتے ہیں مبارک ہمارے اندر ہے ایسا قدار کیسی مبارک تھی؟ اتنی عورتوں میں سے صرف ایک پر خدا کی نظر پڑی کس پر پڑی؟ ایک عورت پر خدا کی نظر پڑی اور خدا نے کیا کیا اس پر؟ روگرس کو ناظر کیا اور پھر کیا اس سے پیدا ہوا؟ ہمارا نجال دیندہ ہمیں رہائی دینے والا ہمیں گناہوں سے رہائی دینے والا مخلصی دینے والا ہماری خاطر اپنی جان تو دکھ دینے والا کیا کی اپنے آپ کو قربان کر دیا اور کسے بچا لیا؟ ہمیں بچا لیا کسے بچا لیا؟ کیا آج ہمارے اندر ہیں ایسی پولیٹس؟ بورک ہے؟ جو بولے کہ ہاں میں مبارک ہوں کیا آج ہمارے اندر ہیں اس طرح کا؟ کہ خدا دور سے نظر کرے اور بولے کہ میری بیچی مبارک ہے میرے عزیزوں اپنے آپ کو جان چھنے کی ضرورت ہے پرکھنے کی ضرورت ہے یا خدا میرا چان چلن میرا کردار خدا مند اپنی مالیت کا ہے تاکہ تو دور سے جب مجھے دیکھیں تو تو بولے کہ یہ میری بیچی مبارک ہے حالیلویہ 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 پھینو پھار سے سنیں حالیلویہ حالیلویہ اگر ہم آگے پھڑیں ہمارے پاس بہت سے کردار پھائیں بہت سے مطلب بولکوں کے بہت کردار بہت زبردست خدا کی سرمائیں بہت زبردست خدا کی نبیہیں تھی جنہ نے بڑے بڑے کام کی حالیلویہ ہنہ کے بارے میں ہم سکی ہنہ کو ہنہ کیا تھی سیمیل کی ماں تھی اور کیا تھی بانچ تھی کیا تھی بانچ تھی ہر میرے سانس درہ نکالے پیانے سیمیل حالیلویہ 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 ہنہ کیا تھی ایک بانچ اور اس کی سوطن کیا کرتی تھی اس کو چڑھاتی تھی چھڑتی تھی کہ بہی تو تو بانچ ہے تیری تو اولاد نہیں ہوتی یہ میرا کلام ان آٹو کے لیے ہے جن کی شادی ہو پانچ شیر مہینے گزر جائیں تو وہ مایوس ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ خدا ہمیں اولاد نہیں دے رہا ہنہ کا کتار آپ لوگ دیکھیں اور پھر اپنی زندگیوں میں غور کریں کہ آج کی ہنہ کون ہے ہمیں ہنہ کیا تھی بانچ عورت تھی لیکن وہ خدا کی طرف سے ناؤمید نہیں تھی اس کی اپنی امید تھی خدا کی طرف سے آج جیسی فٹا فٹی کا امید ہو جنہیں پانچ شیہ مہینیوں نبیاروں بس ساڑا نہیں ڈرکٹروں کے پاس دائیوں کے پاس بھاگتے ہیں یہی ہے نا آج کا لوگ اسی طرح ہی ہے سال حد ایک سال ویڈ کرتے ہیں ہم لوگ پھر کیا کرتے ہیں داکٹروں کے پاس علاج مختلف دمائیے مختلف میڈیسن ہم لوگ استعمال کرتے ہیں لیکن ہنہ نے کس سے مانگی اولاد کس سے ہنہ نے اولاد مانگی خدا سے حالیلویہ پہلا سیمیل اس کا پہلا باب اس کی نو آئیت بہت آستہ ہمارے لئے پڑیں گی وہ پور ایلی کا ہے خداون کی ایکٹر کی چوپڑ کے پاس اسی پر گھڑتا ہوگا تھا اور وہ رہائے سے تو وہ خداون سے دعا کرنے اور زار زار ہونے لگی اور اس نے منت مدل مانی اور کہا اے رکول دار اپر تو اپنی لونڈی کی ورسیور پر نظر کرے اور مجھے راج پھائے اور اپنی لونڈی کو پراموچ نہ کرے اور اپنی لونڈی کو خفزان دے پردندے نہ لینا بخشے تو میں اسے زندگی بات کے لیے خداون کو نظر کروں اور افتر اس کے ساتھ پر اس کے ساتھ پر کبھی امین کیا اس نے خداون کو کہا کیا خداون کے حضور کرنے لگی وہ زار زار ہونے لگی اس کے حضور چھک گئی اس کے اپنے خداون کے حضور گھٹنوں کے پال چھک گئی اور دعا کرنے لگی کہے خدا تو مجھے فرزندے نہ لینا اتا فرما تو اسے میں تیری نظر کر دوں گی اس کے سر پر میں اترا نہیں پھیروں گی اور اسے میں تیرے حضوری میں دے دوں گی اسے میں تیری حیکل میں چھوڑا ہوں گی اور پھر وہ کیا ہوگا تیری ہی حیکل میں پرمان چڑھے گا کیا ہوگا پھر وہ کیا کرتی ہے خدا اسے دیتے ہیں کہ نہیں دیتا آگے اپنے جب وہ خدا وقت کے حضور دعا کر رہی تھی تو ایلی اس کے موں کو غور سے دیکھ رہا تھا کیا کر رہا تھا وہ خدا وقت کے حضور کیا کر رہی تھی دعا کر رہی تھی رو رہی تھی اور ایلی کیا کر رہا تھا اس کے موں کو غور سے دیکھ رہا تھا کیوں دیکھ رہا تھا کس نے اس کو دیکھ رہا تھا کیونکہ وہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی وہ چیت نہیں رہی تھی نہ وہ چلا رہی تھی صرف وہ کیا کر رہی تھی کہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی اور صرف اس کے ہوت جو تھے وہ ہل رہے تھے اس کی آواز سنائی نہیں دی رہی تھی اب یا پڑھیں تو لکھا ہے کہ صرف اس کے ہوت ہل رہے تھے اس کی آواز سنائی نہیں دی رہی تھی پھر کیا ہوتا ہے کہ ایمی کہتا ہے کہ شاید یہ نشا میں ہے اس نے میں بھی رکھی ہے لیکن وہ کہتی ہے کہ اے خادم اے کہہین میں کیا ہوں کہ میں نشہ میں نہیں ہوں میں تو غمگی حوں میں تو نہائیت دلگیر میں تو پنشان ہوں میں تو اپنے خدا سے اپنے لیے کیا مانگ رہی ہوں اولاد اور ہندا کیا کرتی ہے کہ خدا کے حضور اپنے دل کو اُنڈیل دیتی ہے کیا کرتی ہے اُنڈیل دیتی ہے آج اسی ہسی ناکٹران کے دل میں دل میں ہم ڈاکٹروں پر توقع کرتے ہیں ہم ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں علاج فرماتے ہیں لیکن کیا حاصل کچھ ہوتا ہے یہ خدا مند کی طرف سے ہے جسے وہ چاہتا ہے وہ بخشتا ہے کیا ہو کر اس کی حضوری میں مانونے کی ضرورت ہے کس چیز کی ضرورت ہے اور کیسے مانگنے کی ضرورت ہے سچے دل سے کیسے سچی دل سے خدا کے حضور اور پھر خدا اسے کیا دیتا ہے سیمیل مہیا کرتا ہے خدا اسے کیا دیتا ہے میرے عزیزو اگر آپ دیکھیں تو سیمیل اسرائیل کا قاضی ہوتا ہے کیسا زبر السورمہ پیدا کیا اور قاضی کا مطلب پتہ کیا ہے کوئی بتائے گا انصاف کرنے والا قاضی کا کیا مطلب انصاف جج کس کا بنا بنی اسرائیل قوم کا کیسا خدا نے پھر دیا اس کو گفت زبر دست دیا نا کیسا پیٹا دیا سیمیل جو ایک کیا تھا اسرائیل کا بنی اسرائیل کا قاضی بنا انصاف کرنے والا سنا کرانے والا حالیلویہ 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 خدا نے اس کی دعا کو سنا نا خدا نے اس کی دعا کو رج تو نہیں کیا مٹی میں تو نہیں راند دیا کیا کیا خدا نے اس کی آواز کو خدا نے اس کی آواز کو سنا رو فرزندے نا لینا سے اسے بخشا خدا نے اسے کیا ایک زبر دست خادم ہوئیہ ایک زبر دست سونا خدا نے اسے دیا حالیلویہ میرے جیسوں آج میرا میسیج ان عورتوں کے لئے بھی ہے کہ اما یہ حسنہ ہو اس کی حضوری میں چھکے رہی اور خادم پھر آگے آپ دیکھیں کہ ایک خادم اسے کہتا ہے کہ جا تو سلامت چلی جا پرچا اور اسرائیل کا خدا تیری مراجہ تنہیں مانگی ہے پوری کرے خادم کہہ رہے نا اس کو ایک خادم خدا جب آپ کو خادم کی وسیلہ سے کچھ کہہ رہا ہوتے ہیں تو اس کی بات پر ایمان رکھا کریں کیونکہ وہ خدا آپ سے بات کرے میری پھڑی بھاپی آج نہیں آئی میری اور میرے بھائی کی شادی کٹھے ہوئی خدا نے ہم دونوں کو برکر ایک کٹھے دی جب خدا نے مجھے فرزد دیا کچھ ہی دنوں کے بعد خدا نے میرے بھائی کو بھی فرزد دیا خدا نے اسے واپس بلا آئی دوپ تھا بہت ایک کٹھے شادی ہوئی ایک کٹھے خدا نے اولاد سے نوازا اور میرا بیٹھا خدا نے اسے زندگی دی اور بھائی کی بیٹھے کو خدا نے لے دیا میری پھڑی بہت پریشان تھی ان کا تعلق رسولی کلیسیہ کے ساتھ تو جب اپنے گھر گئی تو ان کے جو برادر ہیں نا انہوں نے اس لب کہنا نہیں چاہیے عجیب ان کو گائٹ کیا 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 عجیب اس کو گائٹ کرنا شروع کر دیا وہ بہت پریشان ہے اس نے اپنے دل میں اس بات کو ٹھان لیا کہ ابھی میری اولاد نہیں ہوگی میری والدہ کو خدا نے کس چل کی بھگت دے میری والدہ نے خدا نے سوما کو گھر پہ پھلایا خادم نے کیا کیا اس کے ساتھ ایک گھڑا بات کی خدا نے اس کو بولا کہ خدا تجھے خوبصورت اولاد دے گا خدا تجھے زندگی والی اولاد دے گا میرا پھنی جانا اُم پہ بیٹھا ہوئے تھا خدا نے سچ میں اپنے وعدے کو پورا کیا نہ صرف بیٹا بلکہ خوبصورت بیٹی بھی دی میرے عزیزوں جب خادم کو یا آپ کو کوئی ایسی بات کرتے ہیں تو اس پر عمل کیا کریں وہ خدا کی آواز ہوتی ہے خادم نے جب دعا کی اس کے ساتھ بات چیت کی اس کو دلیری ملی اور اس نے کس پر توقع کیا خدا کو جب اس نے خدا پر توقع کیا تو پھر خدا نے بھی اس کی امید کو بھر لایا خدا نے پھر اس کو خالی چھوڑی نہیں چھوڑا خدا نے اس کو خوبصورت دیکھا دیا ترگرستی والی زندگی والی اولاد دی اور خادم نے کہا کہ خدا تجھے خوبصورت اولاد دے گا میرا بتیجہ پیچھے بیٹھا ہے آپ دیکھیں خدا نے اپنے والے کو پورا کیا خدا نے خوبصورت اولاد دی ہمیں بھی کیا چاہیے اگر آپ کے یہاں پر خادم آپ کے لئے دعا کرتے ہیں تو آپ پھر ایمان رکھا کریں آپ ادھر سے سنکی ترمت نکال دیا اس پر ایمان رکھا کریں کہ خدا تیرے خادم نے جو کہہ دیا وہ میری زندگی میں ہو گیا کیونکہ یہاں پر جب خدا کے خادم کچھ بھول رہے ہوتے ہیں تو وہ یسو آپ سے کلام کر رہا ہے آمین آمین حالیلویہ پرحانہ کو پھر خدا نے کیا کیا اس کے رحم کو کھولا اور اسے اولاد بکشی بکشی نا ایک عظیم اولاد دی اور وہ پھر کیا ہوگا اسرائیل کا قاضی کیا تھا اسرائیل کا وہ قاضی تھا حالیلویہ حالیلویہ اسی طرح میرے زیزوں ہم ایک اور قیدار کے بارے میں سیکھیں گے کس کے بارے میں ایک اور قیدار کے بارے میں ہم سیکھیں گے دبورہ کون چالتے ہیں دبوروں کے مطلق حالیلویہ دبورہ کیا تھی دبورہ کیا تھی قاضی تھی کس ملک کی قاضی تھی بنیس رائیل کون کی کیا تھی وہ بنیس رائیل کون کی حوالہ نہیں پڑیں گے کون کر لیں آپ قضاء چار باپ اس کی چار آئے سے لے کے باپ کی شروع سے آپ باپ کے اینڈ تک پڑھیں تو ہمیں دبورہ کے بارے میں پوری ہسٹری ملتی ہے دبورہ کیا تھی قاضی تھی زبر از قدہ کی سورما تھی زبر از قدہ کی نبیہ تھی قدہ کے خدمت کرتی تھی اپنے شوہر گی شانہ بشانہ وہ خدمت کرتی تھی اگر ہم بنیس رائیل پر نظر ڈالے تو بنیس رائیل کے دو عظیم لیڈر تھے کون تھے دو عظیم لیڈر تھے موسیٰ اور یشوہ کون تھے موسیٰ اور یشوہ جب موسیٰ اور یشوہ خلافوں میں سو گئے تو پھر کیا تھا بنی اشرائل پھر گناہ کی طرف چلے گے پھر کیا تھا گناہ کی طرف بنی اشرائل جو تھی وہ پھر بدہی کے دور میں چلی گئی گناہ کی طرف پھر وہ چلے گے تو پھر کیا ہوتا ہے تقریباً میرا خیال میں سترہ اٹھارا سال کا غیٹ تھا جب موسیٰ اور یشمہ چھلتے تھے وہ خداہن میں سو گئے تو تقریباً سالہ اٹھارہ سال کے جو غیٹ تھا اس میں کیا تھا کہ بڑی اسٹرائیل پر کوئی لیڈر نہیں تھا کوئی کازی نہیں تھا کوئی سربراہ نہیں تھا کوئی ان کا رہنماہ نہیں تھا تو میڑے عزیزو اگر کسی قوم کا کوئی لیڈر نہ ہونا تو اس قوم کا پھر برای خواب ہے آپ قوم کی بات چھوڑیں اپنے گھرانے میں آپ دیکھیں اگر ہمارے گھر کا سربراہ نہ نہ ہو وہ ہمارے سربر یا کوئی لیڈر نہ ہو تو اس گھر کی بنیادیں جو پیارے ہیں وہ گر جاتے ہیں کیا ہوتی ہے ایک گھر کو چلانے والے ہر گھر میں ایک سربراہ ہوتے ہیں نا کسی گھر میں ماں ہیں کسی گھر میں بہن ہیں باپ ہیں بھائی ہیں ہر کسی کے گھر میں کوئی نہ کوئی ہے نا سربراہ جو گھر کو چلا رہا ہے اسی طرح کیا تھا کہ بنی اسرائیل میں جب موسیٰ اور یشوا خلافوں میں سو گئے تو پھر بنی اسرائیل پر کوئی لیڈر نہیں تھا کوئی خدا کا حادم نہیں تھا وہاں جو بنی اسرائیل قوم کو آگے لے کر چلتا ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ خدا مند کی نظر ایک عورت پر پڑتی ہے کس پر پڑتی ہے عورت پر اور سے سنیں میری پہنوں خدا کی نظر کس پر پڑتی ہے ایک عورت پر مرد پر نہیں پڑتی عورت پر پڑتی ہے اور آج کی عورت اپنے آپ کو کبزور من سمجھا کرے خدا کی نظر کس پر پڑتی ہے ایک عورت پر کیا تھی وہ ایک زبردست خدا کی خادمہ تھی زبردست خورمہ تھی زبردست نبیہ تھی نہ صرف وہ خدا کی خدمت کرتی تھی بلکہ وہ اپنے گھر کو بھی چلاتی تھی وہ ایک شادی شدہ عورت تھی اس کا شوہر بھی اس کے ساتھ شاہر بشورنہ خدمت میں تھا کیا اس نے جب شادی کام کو چھوڑا اس کی خدمت کو اس نے کیا رکھا جائی نہ تھا تو میرے خدا کی نظر کس پر پڑی ایک عورت پر اور اس عورت کا نام کیا تھا دبورا کیا نام تھا اس کا دبورا ایک زبردست خدا کی وہ تھی لیڈر تھی ایک زبردست خورمہ تھی اور خدا نے پھر اس کو کیا مقرر کیا بنی اسرائیل پر لیڈر مقرر کیا تھا کیا کیا بڑی اسرائیل پر اس کو لیڈر مقرر کیا اس کی نظر خدا کی نظر کس پر پڑی ایک عورت پر پڑی اور پھر کیا کرتا ہے خدا اسے بڑی اسرائیل کا لیڈر بناتا ہے اگر آج ایک عورت کسی ملک کی لیڈر ہے تو بڑے عمر کی بات سمجھی جاتی ہے ہے نا یہ بات بڑا فخر محسوس کرتے ہیں ایک عورت کسی ملک کو چلا رہی ہے ہمارے ملک میں بھی تو تھی بے نظیم ہوئے تھے ہمارے ملک کو چلا رہی تھی تو کیا تھی ایک بڑے عورت کی بات تھی کہ خدا نے ایک عورت کا چناہوں کیا خدا نے ایک عورت کو چنا اور وہ پھر کیا تھی وہ بڑی اسرائیل کو ان کی قاضی مقردیا کیا مقردیا انصاف کرنے ہو وہ پھر بڑی اسرائیل کو ان کا کیا کرتی تھی انصاف کرتی تھی کیا کرتی تھی اور پھر اس کا شہر بھی اس کے ساتھ شانہ بشانہ اس کے ساتھ خلبر میں تھا خدا نے اسے چنا خدا کی نظر اس پر پڑی کیا آج ہمارے اندر ہیں ایسی کورنیس کہ خدا دونج سے نظر کرے اور بولے کہ یہ میری بیچی مبارک ہے ہے کوئی ایسا جیسے دیکھیں ہم نے پیچھے پڑا کہ خدا نے مریم پر نظر کی تو وہ کیا تھی مبارک تھی نا تو اس سے کیا پیدا ہوا ہمارا نجات دیتا ہمارا مخلصی دینے والا رہائی دینے والا اس سے پیدا ہوا تو دھبورہ بھی کیا تھی مبارک تھی اتنے لوگوں میں سے خدا کی نظر کیا ہوتی ہے صرف ایک عورت پر پڑتی ہے مرد پر نہیں پڑتی ہے ایک عورت پر اس کی نظر پڑتی ہے تو پھر کیا ہوتی ہے کہ خدا اسے بانی اسرائیل پر لیڈر مقرر کر دیتا ہے وہ کیا ہوتی ہے بانی اسرائیل کا انصاف کرنے والی ہوتی ہے ہالیلویہ آگے پڑھیں گے ایک اور کردار کے بارے میں آسکر آسکر کے بارے میں سب ہی لوگ جانتے ہیں آسکر کون تھی آسکر کون تھی ملکہ تھی کیا تھی یہ میرا میسیج جو آج کباری بچی ہے نا ان کے لیے آسکر کیا تھی اپنی کون کا درد رکھنے والی تھی اگر آپ دبورہ کو بھی دیکھیں تو دبورہ بھی نہیں تھی دبورہ بھی کیا تھی اپنی قوم کی فکرمندی کرتی تھی اپنی قوم کا درد رکھنے والی تھی اپنی قوم کے لیے دعا کرنے والی عورت تھی کیا آج ہم میں کوئی ایسی ہے جو اپنے اپنی قوم کے لیے دعا کرے جو اپنے ملک کے لیے دعا کرے کہ اے خدا میرے ملک کو بچھا لیں اے خدا میرے ملک بھی اپنے سور میں پیدا کر تاکہ خدا منت تیرا جلال جگہ بجگہ کسٹر سے ظاہر ہو حالیلیہ آسطر کیا تھی آسطر ایک کبھاری لڑکی مالکہ تھی اور آسطر کا بھی جو کردار ہے وہ کسی پسند آیا کیسا کردار تھا اس کا کیسا کردار تھا اس کا آسطر آسطر کا باپ اگر آپ پڑھے آسطر کی کتاب تو آسطر میں بہت ساری کولیٹیز تھی آسطر میں بہت زیادہ کولیٹیز تھی آسطر کا چالچلہ خدا کو پسند تھا آسطر کا کردار خدا کو پسند تھا آسطر زبردست خدا کی خادمہ تھی کیا تھی وہ ایک زبردست خدا کی خادمہ تھی قوم کی نجات کا سبب پڑی تھی وہ کس کی نجات کا سبب پڑی قوم کی نجات کا یاد اسی لو میں کہتے ہوں آج کی لڑکی اگر اپنا آپ ہی بچا لینا بڑی بات ہے آج کی لڑکی اگر اپنے کھرانے کو تو چھوڑے اور وہ اپنا آپ بچا لینا تو بہت بڑی بات ہے آسطر میں کیا کیا ہے اپنی قوم کو بچائے کیا کیا ہے کیونکہ وہ اپنی قوم کا درد رکھنے والی عورت تھی کیا تھی وہ اپنی قوم کا درد رکھنے والی عورت تھی خوبصورت تھی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ وہ خوبصورت بھی تھی اگر وہ خوبصورت ہے نا تو اس کی سیرت بھی بہت اچھی کہ آجا ساڑیاں کھڑیاں چھ ذرا تھوڑی خوبصورتی آجا نا اگر میں ان کو سمجھ دینی تو ہوں گے یہی ہے معذرت کے ساتھ ذرا ساتھ تھوڑی سی میں کہتی ہوں ٹین ایچ میں آتی ہیں تھوڑی سی اپنے آپ کو مچھو کہ ہاتھا چھنو گیا ٹچ یہی بات ہے نا کلام کو جاننے کی ضرورت ہے آج پر کیا تھی ملکہ تھی ملکہ تھی وہ کا معمولی لڑکی نہیں تھی خدا نے اسے کہ دیکھیں کیسی سرفرازی مکشی وہ محل میں رہتی تھی خدا نے اسے اتنی سرفرازی مکشی تھی پھر بھی اس کے اندر غروری نہیں آئی مغروری نہیں اس کے اندر آئی اس نے پھر بھی کیا کرتی تھی کہ وہ اپنے کو اپنے درد رکھنے والی تھی آج کی لڑکی ہے ایسی آج کی لڑکی میں ہے ایسی قولٹی سی کہ وہ اپنے کھرانے کیلئے درد رکھتی ہو تو دعا کرتی ہوں کہا خدا تم میرے وسیلہ سے میرے کھرانے کو بچا لے تم میرے وسیلہ سے خدا میرے کھرانے کو بچا لے کرانے کو کھرانے کو کھرانے کو کھرانے کو کھرانے کو بچا لے اگر موبائل نہیں ہے تو کس چیز کے لیے وہ موبائل استعمال کریں آثر کیا تھی زبردست خدا کی خوبصورت بھی تھی اور اس کی صیرت بھی خوبصورت تھی اس کا کردار خدا کو پسند آیا کیا تھا؟ اس کا کردار خدا کو پسند آیا اس کا چال چلن خدا کو پسند آیا اور پھر وہ کیا کرتی ہے؟ تین دن کا روزہ رکھتی ہے کیا کرتی ہے؟ تین دن کا روزہ رکھتی ہے اور کس کو وہ بچا لیتی ہے؟ اپنی قوم کو وہ اپنی قوم کے نجات کا باعث کرتی ہے کیا کرتی ہے؟ وہ اپنی قوم کا اپنی قوم کو بچا لیتی ہے وہ خدا سے کیا مانگتی ہے؟ اس کے کیا ضرورت ہوتی ہے؟ کیا ہے خدا؟ میری قوم کو بسا لیے تو آج کی کوئی نہیں کی ضرورت ہے معذرت کے ساتھ میں کہتا ہوں آج کی جو نوجوان لڑکی ہیں نا لڑکے بھی ان کو خوب پتہ ہے کہ ان کی آج کی ضرورت کیا ہے تھوڑے جو بڑے ہو جانتے ہیں بیاں مانگ رہے ہیں معذرت کے ساتھ لیکن آستر کیا تھا کس نے اسے پہلا تھا ایک یتیم بچی کیا تھی یتیم بچی اس کے چچا زاد نے اسے پہلا تھا چچا زاد بھائی نے اسے پہلا تھا یتیم تھی نا بگڑا کو بگڑ بھی جانتی گیڑا ماں پر اسے اپنے سی یہی بات ہے نا بگڑنے کو بگڑ بھی سکتی تھی لیکن کیا تھی خدا کی فرما بردار تھی باکردار تھی باوفا تھی وہ اپنی قوم کی بھی اور اپنے بھائی کی بھی اپنے بھائی کی بھی وہ بفادار تھی اس نے مہر میں جا کے غروری نہیں اس کے اندر آئی کیا کیا اس نے اپنے بھائی کی بھی وہ بفادار تھی ہمیں بھی میری عزیزو ایسے ہی بڑھنے کی ضرورت ہے آپ اپنے زندگیوں میں غور کریں کہ آج ہمارے اندر دبورہ جیسی قولٹیز ہیں کیا آج ہمارے اندر ہنہ جیسی قولٹیز ہیں اے خدا میں جو بھی مانگو ہوں میں تیرے سے مانگو ہوں خدا میری مراد کو دور پورا کریں آج سے میں پھر کیا کیا تین دن کا روزہ رکھا اور کسے بچا لیا اپنی قوم کی اپنی قوم کی نجات کا سبب بڑھنے اور آج میری بہنوں میری بیچیوں اگر آج آپ اپنا آپ بچا لونا تو خدا ان میں کہتی ہو بڑے عجیب کام کرے گا بڑے جلالی کام کرے گا خدا آپ کے مسئلہ سے میرا فرس ٹائم میں پریچ کرنے کا میں اس کابل نہیں اپنے آپ کو سمجھ رہی تھی لیکن میرے یسو نے مجھے تیار کیا میری والدہ نے مجھے سپورٹ کیا اور سب سے پڑھ کر میری حسبر کیا مجھے حمد دی کہ آپ کرو اور خدا ان کا شکر ہے کہ آج اس کے نظہ پر میں پریچ کر رہی ہوں آپ سب نے مجھے پرزائی کرتے ہوئے دیکھیں لیکن خدا جب آپ دعا کریں وہ خدا پھلا گیا آپ کو تیار کرتا ہے خدا کیا کرتا ہے تیار کرتا ہے آج ہمیں کس طرح بننے کی سمورت ہے آج کی آستر کون ہے ہے کوئی آج کی آستر اتنی پہنے بیٹھیں ہیں کوئی ہے آج کی آستر آج آستر نے پھر کیا کیا اپنی کون کو بچھا لیا روزہ رکھا نہ صرف خود روزہ رکھا بلکہ اپنی کون کو بھی بولا کہ سب روزہ رکھیں اپنی سرینیوں کو بھی کہا کہ روزہ رکھو اور خدا نے ہم کی دعا کو کیا کیا سن لیا خدا نے اس کون کو بچھا لیا حالیلویہ 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 جب ہم بھی گھٹنوں کے بعد روزہ رکھوں کے بعد ہو جائیں گے تو پھر ہمارے مرک میں بھی سرف و رازی آئے گی ہمارے مرک میں بھی ایسی ایسے سورما پیدا ہوگی جو خدا کے نام کو عزت اور جواہ رہنے والے ہیں حالیلویہ آئے ہم سب اپنی آنکھ کو بچ کریں مرے ایمان ہے کہ اس کلام کے وسیدہ سے آپ لوگوں نے بردت رکھایا ہوگا